رجسٹرار پی ایم ڈی سی نے عدالتی حکم کے باوجود پی ایم ڈی سی کو بحال نہ کرنے پر استعمباد ہائی کورٹ میں ایک اور توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی درخواست میں دیگر فریقین کو جیل بھیجنے کی استعداہ کر دی گئی رجسٹرار پی ایم ڈی سی حفیظ الدین کی جانب سے دائر توہین عدالت کی درخواست میں سیکیٹری سہر جوئنٹ سیکیٹری سہر سیکشن آفیسر ڈی سی اسلام آباد میجسٹریٹ اور ایسے چو تھانہ رمنا کو فریق بناتے ہوئے موقف اپنایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صدارتی آرڈیننس کل ادم قرار دے کر گیارہ فروری کو پی ایم ڈی سی کی بحالی کا فیصلہ سنایا جس پر عمل درامت سے انکار پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی جو تیس مارچ مجھے بطور ایڈسٹرار کام کرنے کی حکومتی یقین دہانی کے بعد نمٹائی گئی لیکن عدالت میں یقین دہانی کرانے کے باوجود مجھے آفیس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی درخواست میں مزید موقف اپنایا گیا کہ فریقین جان بوچ کر عدالتی فیصلے کی حکم ادولی کر رہے ہیں جو توہین عدالت ہے استعداہ ہے کہ فریقین کو توہین عدالت میں چھے ماہ قید اور تنخواہیں ضبط کرنے کی سزا سنائی جائے